آج میں بہت ہی مہتپون بات آپ سے کرنے کے لیے حاضر ہوں وہ بات جو 138 کروڑوں ہندوستانیوں کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے وہ بات جو ہر ہندوستانی کو پردھان منطری جیتک اور مکہ منطری جیتک پہنچانی چاہیے وہ بات جو ہم سب کے جیون سے جڑی ہے دھرم نہ دیکھو جاتی نہ دیکھو کون بول رہا ہے یہ مت دیکھو کیا بول رہا ہے اور کیسے زندگیوں سے جڑی ہے یہ دیکھو میں بات کر رہا ہوں ویکسین کی میں بات کر رہا ہوں آکسیجن وینٹی لیٹر کی میں بات کر رہا ہوں کووڈ میں سرکار کی پالیسیز کی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ٹوٹھ پیسٹ سے لے کر رات کو سوتے وقت جو آل آؤٹ مچھر مارنے کے لیے لگاتے ہیں ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں جو موبائل جس سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا بھی ٹیکس دیا جو کچھ بھی آپ خریدتے ہیں سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں جی ایفٹی کے ذریعے دیں یا دوسرے طریقے سے دیں لیکن ٹیکس ضرور دیتے ہیں جب آپ ٹیکس دیتے ہیں جس کے بعد سانسط کو نوکری ملتی ہے پولیس کو نوکری ملتی ہے ججز کو نوکری ملتی ہے سب کو سیلری آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ہی ملتی ہے جس سے بعد میں اس پیسے کو لے کر امبانی کا استعمال کر لے یا ویڈیو مالیا بھاگ جائے امبانی کا لون معاف ہو سکتا ہے ایڈانی کا لون معاف ہو سکتا ہے ایک روپے سکوار میٹر زمین دی جا سکتی ہے تو گریب ہندوستانی کو سچے ہندوستانی کو جو ٹیکس دیتا ہے ہر چیز پر جو یہ آکسیجن بھی کھرید رہا اس پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے ہر چیز پر جو ٹیکس دے رہا ہے کیا اسے فری ویکسیم بھی نہیں مل سکتی پردھان منتری جی یہ نیشنل پینڈیمک حیراشت عابدہ ہے اس عابدہ میں کمانے کا اوسر کیوں ڈھونڈ رہے ہو کیند کے لیے الگ ریٹ ایک ہی کمپنی کا پردیش کے لیے الگ ریٹ یہ کدھار جا رہا ہے دیش کدھار جا رہا ہے دیش پردھان منتری جی میں پوچھ رہا ہوں وشواس اگر جنتہ کا اٹھ گیا تو جنتہ سل کو بے جائی ہم نہیں چاہتے ایسا ہو ویکسین فری دیجئے ویکسین فری دیجئے آکسیجن کی سبیدہ کرایئے اور جو لوگ آج بھی اندھ وقتی میں ڈوبے میں میں کہا رہا ہوں کہ آج بھی تمہیں ہندو راچ چاہیے آج بھی تمہیں مندر کی جنتہ ہے یا جان پر جانی ہے پلازما چاہیے پلازما ویکسین چاہیے وینٹیلیٹر چاہیے بیٹ چاہیے آج بھی ہندو راچ چاہیے یہ بات یہ گصہ کسی ویکتی سے نہیں یہ گصہ ہندوستان کی 138 کروڑ جنتہ کے لیے ہے کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہے مجھے لگتا ہے ٹیلی فون کے ذریعے کال آ رہے ہیں میسیجز آ رہے ہیں اور شوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو بیٹ گی ضرورت ہے آکسیجن کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں لوگ مکہ منتری اسپتال پرشاشن سم طرف آکار مچا ہوا ہے پردھان منتری جی چنتہ کیجئے آپ کو دیش نے ووٹ میں جانتا ہوں کچھ لوگوں نے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ ہندو راستو بنائیں گے مندر بنائیں گے ایسا کر دیں گے سی اے لائے دیں گے لیکن آپ نے جو سویدھان کی شپت لی ہے وہ شپت لینے کا مقصد بھاجپا کو بار بار چناؤ جتانے کا نشا نہیں بلکہ وہ سکتہ کی شپت سویدھان کی شپت جم سیوا کی اور جمتہ کے نوکر کی شپت لی ہے آپ کو سیلری میرے پیسے سے ملتی ہے میرے ٹیکس کے پیسے سے اگر میں ہندوستانی ٹیکس نہ دوں تو آپ پیدیشوں کی یاطرہ نہیں کر پاؤگے وہ دیجی اگر میں ہندوستانی ٹیکس نہ دوں تو آپ بڑے بڑے محلوں میں جو رہ رہے ہیں وہاں نہیں رہ پاؤگے جو میک اپ ہزاروں کا میک اپ کرااتے ہو دس لاکھ کا سوٹ نہیں پہن پاؤگے اگر میں ہندوستانی ٹیکس نہ دوں اگر میں ہندوستانی ٹیکس نہ دوں تو یہ آپ کے پورے سرکار کے خرچے نہیں چلیں گے لیکن جب میں آپ کی ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہوں آپ کے کپڑوں کی ذمہ داری مہندوستانی اٹھاتا آپ کی سیلی کی ذمہ داری مہندوستانی اٹھاتا آپ کے فوراں جانے کی خرچے کی ذمہ داری مہندوستانی اٹھاتا ہوں لیکن جب راشترا عابدہ ہے نیشنل پینڈیمک ہے اور آپ نے سویدھان کی شپت لی ہے اس سویدھان کو سروپری اگر مانتے آپ ہیں تو پھر اس ہندوستان کے ایک اکناگری کو فری ویکسین دیجئے اور پریابت ماترہ میں آکسیجن مہیا کرائیے آپ نے پچھلے سال آکسیجن آیات کر کے ہزاروں کروڑ روپیے کفہ کیا جب ہندوستان میں وہ آکسیجن کی پورتی نہیں بہار کیوں بھیج رہے تھے آپ نے کہا میں نے ڈیڑھ سو دیشوں میں ویکسین بھیج دی ارے صحاب پہلے ہندوستانیوں سے تو پریم کی بات کر کے انتوں تو ویکسین دے دیتے غیروں پہ کرم اپنوں پہ ستم یہ کونسا فورمولا پردھان مندری جی اور جن کے دماغ میں آج بھی نفرت کا گوبر بھرا ہوا ہے نا آج بھی آنکھیں کھول لو آج بھی آنکھیں کھول لو جو کہتے تھے میں آدھار کارڈ دیکھ کر سبجی لوں گا جو کہتے تھے میں دھرم دیکھ کر سبجی لوں گا جاتی دیکھ کر نیای کروں گا کیا آج وہ پلازما دھرم دیکھ کر مانگیں گے جاتی دیکھ کر مانگیں گے کیا آکسیجن یہ کہیں گے کہ آکسیجن اس سے لوں گا جس کا دھرم یہ ہوگا یا وینٹی لیٹر اس سے لوں گا جس کا دھرم یہ ہوگا ارے نیائے کی بات کریے رشت آبدہ میں مانو سیوہ کو سرو پری رکھیے پردھان منتری جی ایک ہندوستانی آپ سے نویدن کر رہا ہے اور آپ کو یہ آگا دی کر رہا ہے اگر آپ نے نویدن سویکار نہ کیا تو پھر آپ کو جواب کے لیے تیار ہونا ہوگا نویدن یہ ہے کہ فری ویکسین کا اناؤنس کرا دیجئے بیس لاکھ کروڑ اور جو سات آٹھ لاکھ کروڑ کا چندہ آیا تھا پی ایم کے ائر فنڈ میں اور آپ نے ریلیف فنڈ جاری کیا تھا اس کا کیا ہوا کیا اس سے فری ویکسین بھی نہیں مل سکتی ارے سب پیسہ لے کے بھاگ گئے چاہے مان لیا ہو ہم نے دیکھا اڈانی کو بھی فائدہ ہوا کیا کسان کو گریب کو مجدور کو یوہ کو گریب ہندوستانی کو ویکسین بھی نہیں ملے گا اکسیجن وینٹی لیٹر بھی نہیں ملے گا بیٹ بھی نہیں ملے گا پلازما بھی نہیں ملے گا کچھ کیجئے نہیں تو یاد رکھیے پردھان منطری جی اس تھی بھائی آوے ہونے جا رہی ہے اور یہ کرونا کی سیکنڈ ویو کہہ لیجئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی الگ روپ ہے اس کی صحیح سے جانچ ہو میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں لیکن میرا observation ہے کیونکہ death rate دیکھئے آپ cases کی rate دیکھئے positivity دیکھئے اور ساتھ ساتھ oxygen کی قلت پچھلی بار کیوں نہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ case انڈیا میں آئے ہیں تین لاکھ سولہ ہزار کے قریب اتنے case دنیا کے کسی دیش میں ایک دن میں کبھی نہیں آئے جتنے ہندوستان میں آئے ہیں اور ابھی اور زیادہ آئیں گے میرا علومانہ ہے کہ تیس کروڑ سے زیادہ لوگ کوویڈ پوزیٹیو ہیں ان حالات ابھی بیڈ نہیں ہیں تو ابھی جب یہ چیزیں اور بڑھیں گی تو اس کے لئے کیا پلانی ہے vaccine free کرا دیجئے کالا بہداری روکیے red missier کو انتظام کریے قریب ماں کی آئیں جنہوں نے اپنے لال کو کھو دیئے جنہوں نے اپنے پتی کھو دیئے جنہوں نے اپنے بھائی کھو دیئے ان کی آئیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی آپ کو اس کا جرور عذاب ہوگا اس کا جواب دینا ہوگا میرا یہی نویدان ایک سچے ہندوستانی کا ہے اور ایک اپیل کہ اس ویڈیو کو پردھان منتری جی تک کیسے پہنچانا ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ ہر ویقتی کی جیون سے جندگی سے جڑا مسئلہ ہے یہ نہ دیکھئے کہ بولنے والا کون ہے کیا بول رہا ہے بلکہ یہ دیکھئے کہ اس بات میں کتنی ستتہ ہے کس طرح یہ ہر ویقتی کے جیون پر آدھاری تھے اگر صحیح فیصلے نہ ہوئے تو ہندوستان میں لہشوں کا امبار ہوگا اور کوئی سننے والا دیکھنے والا نہیں ہوگا